ماں کو گدی کہنے والا بیٹا مرنے کے بعد خود گدے جیسا ہو گیا حضرت سیدنا ابو حازم رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے کسی شخص نے ایک عبرتناک واقعہ کچھ یوں سنایا کہ ایک مرتبہ جنگل بیعبان میں مجھے رات ہو گئی ہر طرف سناٹہ تاری تھا دور دور تک عبادی کا نام و نشان نہ تھا کچھ دور دو جونپڑیاں نظر آئی میں نے وہاں پہنچ کر بلند آواز سے سلام کیا جونپڑی سے ایک نوجوان عورت اور ایک بڑھیا باہر آئی میں نے کہا میں مسافر ہوں کیا رات کے کھانے کو کچھ مل سکتا ہے نوجوان عورت نے کہا اللہ زوجل کی قسم اس ویران جنگل میں ہمارے پاس ایسی کوئی چیز نہیں جس سے تمہاری زیافت کی جا سکے اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی حلال جانور ہے جسے زبا کر کے تمہاری مہمان نوازی کی جا سکے میں نے کہا پھر تم دونوں اس ویران جنگل میں کس طرح زندگی بسر کرتی ہو تو اس نے کہا اللہ زوجل کی عطا اس کے نیک بندوں اور مسافروں کے سہارے ہماری زندگی کے دن گزر رہے ہیں یہ سن کر میں وہاں سے کچھ دور ایک جگہ ٹھہر گیا جب آدھی رات گزر گئی تو اچانک ایک سمت سے گدے کے چیخنے کی آواز آنے لگی خدا زوجل کی قسم صبح تک وہ آواز مجھے شنائی دیتی رہی نید مجھ سے کوشوں دور تھی میں نے وہ رات جا کر گزاری صبح ہوتے ہی میں اس سمت چل دیا جہاں سے آواز آ رہی تھی وہاں پہنچا تو ایک عجیب و غریب منظر دے کر میں حیران رہ گیا وہاں ایک قبر تھی جس میں ایک گدہ گردن تک دفن تھا اس کے سر اور پیٹ سے مٹی ہٹ چکی تھی اس بیانک منظر کو دیکھ کر مجھ پر کپ کپ ہی تاری ہو گئی میں وہاں سے واپس آ گیا اور ان دونوں عورتوں کے پاس پہنچ کر گدے اور قبر کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا اگر تم اس کے متعلق نہ پوچھو تو کیا حرج ہے میں نے کہا میں اس بیانک منظر کے متعلق ضرور دریافت کروں گا برائے کرم مجھے صورتحال سے اگاہ کرو عورت نے کہا اچھا اگر تم سنونا ہی چاہتے ہو تو سنو خدا عزوجل کی قسم وہ گدہ جو تم نے قبر میں دفن دیکھا وہ میرا شہر اور اس بڑیہ کا بیٹا تھا قسم ہے اس ذات کی جس نے گزشتہ رات تمہیں یہ منظر دکھایا میرا یہ شہر اپنی ماں کا بہت زیادہ نافرمان تھا میں نے اس سے زیادہ ماں کا نافرمان دنیا میں نہ دیکھا جب بھی اس کی ماں اسے کسی بری بات سے مانا کرتی تو وہ اسے اس طرح بدکلامی کرتا اور کہتا دفع ہو جا کیا گدی کی طرح چیخو پکار کر رہی ہے جا مجھے تیری بات نہیں سننی آخر کار دکھ یاری ماں نے تنگ آ کر کہا اللہ تعالیٰ تجھے گدے کی طرح بنا دے جب یہ نافرمان مر گیا تو ہم نے اسی دفنا دیا اس پاک پروردگار کی قسم جس نے ہمیں اس ویران جنگل کا مکین بنایا جس دن ہم نے اسی دفنایا اسی دن سے یہ گدے کی شکل اختیار کر گیا ماں کا نافرمان اور اپنی ماں کو گدی کہنے والا اب روزانہ اپنی قبر میں گدے کی طرح چیختا ہے اور ہر رات اس کی قبر سے یہ آواز سنائے دیتی ہے ناظرین کتنا بدنصیب ہے وہ شخص جو اپنی ماں کو برا بلا کہے اور وہ بھی اس بات پر کہ اسے برے کام سے کیوں منع کیا جا رہا ہے ایسے نافرمانوں کا انجام بھی پھر ایسا بیانک ہوتا ہے کہ زمانے کیلئے عبرت کی علامت بن جاتا ہے بعض اوقات انسان کی عبرت کیلئے برزخ کے مناظر ظاہر کر دیے جاتے ہیں تاں کے گناہگار لوگ ان حوالناک مناظر سے عبرت حاصل کریں اور توبہ کی طرف مائل ہوں والدین کا مقام و مرتبہ دین اسلام نے بہت زیادہ معجم بنایا اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ہمیں والدین کی اطاعت کا حکم دیا بدبخت و نامراد ہے وہ شخص جس سے اس کے والدین نراز ہوں والدین کی نرازکی میں اللہ زوجل کی نرازکی ہے والدین سے حسن سلو کی بارہا تاقید کی گئی ہے بلکہ ان کو اوف تک کہنے سے منع کیا گیا ہے جو لوگ والدین کی نافرمانی کرتے ہیں وہ آخرت میں تو سزا کے مستحق ہیں ہی لیکن دنیا میں بھی انہیں نشانِ حبرت بنا دیا جاتا ہے ایک عربی شخص کا بیان ہے کہ میں اپنی بستی سے اس ارادے سے نکلا کہ معلوم کروں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ بدبخت اور نیک بخت کون ہے میرا گزر ایک ایسے بڑے شخص کے پاس سے ہوا جس کی گردن میں ایک رسی بندی ہوئی تھی جس کے ساتھ ایک بڑا ڈول بھی لٹک رہا تھا ایک نوجوان اس بڑے کو چابک سے مار رہا تھا میں نے اس نوجوان سے کہا اس بڑے اور کمزور شخص کے بارے میں تجھے خدا کا خوف نہیں اس کی گردن میں پہلے ہی ایک رسی اور ڈول لٹک رہا ہے جس سے یہ پریشان ہے اس کے باوجود تو اسے چابک سے بھی مار رہا ہے میں نے کہا اللہ تعالیٰ تجھے کوئی بلائی نہ دے کیا کوئی اپنے باپ کے ساتھ بھی اس طرح کا ظالمانہ سلوک کرتا ہے نوجوان بولا خموش رہو تمہیں کیا معلوم یہ بھی اپنے باپ کے ساتھ ایسا ہی بڑتاؤ کرتا تھا اور اس کا باپ بھی اپنے باپ یعنی اس کے دادا کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کرتا تھا میں نے یہ منظر دیکھنے کے بعد کہا بس یہی برا شخص سب سے زیادہ بدبخت ہے جس کی گردن میں ایک زمبیل یعنی خجور کے پتوں سے بنی ہوئی ایک ٹوکری تھی اور اس میں چوزے کی طرح کمزور ایک برا شخص تھا وہ نوجوان ہر وقت اسے ساتھ رکھتا تھا اور چوزے کی طرح اس کی دیکھ بال کرتا تھا میں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے اس نے جواب دیا یہ میرا باپ ہے جو اپنی اکل کھو بیٹھا ہے میں اس کی دیکھ بال میں لگا رہتا ہوں میں نے کہا یہی نوجوان لوگوں میں سب سے زیادہ نیک بخت ہے ناظرین اس حکایت سے معلوم ہوا کہ والدین کے ساتھ حسن شروع کرنے والا لوگوں میں سب سے زیادہ نیک بخت ہے اور برا شروع کرنے والا سب سے بڑا بدبخت ہے اللہ زوجل کی پناہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ والدین کے ساتھ برا شروع کرنے والے کیلئے دنیا اور آخرت میں بربادی ہی بربادی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ حسن شروع کرنے کی توفیق عطا فرمائے